ادھیکش موڈے مانی صدر سلالی برمان جی نے بہت مہتپور پر سے اٹھایا ہے اور یہ مہتپور اس لیے بن جاتا ہے کہ سامان لی بیماریوں کا بھی علاج اسپتالوں میں نہیں ہے اور جس طرح کے سوچنا ہے ہر دن ملتی ہیں اور اسپتالوں کی جو تصویریں دیکھنے کو اخوار میں ملتی ہیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے نیتا پور سانسد ان کے بیٹے کو ہسپٹل میں ایڈمیٹشن ہی ہوا وہ ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال اور دوسرے اسپتال کے بعد سب سے پریمیئر ہسپٹل یا سب سے پریسٹیجس انسٹیوشن میں گئے اور سٹیشر پہ پڑھا رہا ان کا بیٹا اس کی جان چلی گئی عدیش مہدیس سرکار نے کیا کیا سرکار اگر ذمہ داری سمجھ تھی تو کیا مانی صدسیوں کی کمیٹی نہیں بن سکتی تھی جو یہاں مانی صدسی جیتے ہوئے لوگ ہیں یہ جو صدن میں بیٹھے کیا ان کی کمیٹی بن کر کی نہیں دیکھ سکتی تھی یہی نہیں ایمبولینس کا انتظار کریے آپ آپ ایمبولینس بلانا چاہتے ہیں ایمبولینس نہیں آئی گیا آپ کے پاس کہو ایمبولینس میں جان چلی جائے اور اگر اسپتال پہنچ گئے تو سٹیشر نہیں ہے لوگ اپنے کندھوں میں گودی میں رکھ کر کے یا پریبار کے دوز خطے سے لے کر کے جا رہے ہیں یہ استطیق ہے اور اسپتال میں بیٹھنی دو دوز بھرتی تھے سمیہ ڈینگو اپنے پیک پہ جب ڈینگو تھا تو اسپتالوں میں ایک بیٹھ پر دو دو مریض تھے رازدھانی میں تھے اور اگر رازدھانی میں یہ استطیق ہے تو دوسری جگہ کیا استطیق ہوگی پردیس کے دوسرے کونے میں جو کہاں گھومے کہاں جائے مریض سرکار بتائے کہ اگر ڈینگو ہے تو سرکاری اسپتال میں علاج کیوں نہیں ملا اور سرکاری اسپتال سے اگر وہ پرائیوٹ ہسپیٹل میں چلا گیا تو انہاشنا پیسے لینا کوڈ میں دبا دے دینا اس کا لاکھوں خرچ کرا دینا اس کے بعد بھی نہیں جان بچ رہی ہے اور یہ کیبل ایک جگہ کی سوچنا نہیں ہے پورے پردیس میں مانی صدر سے یہاں بیٹھے ہوں گے ان کے پاس سوچیاں ہیں ان کے چھتروں کی کہ کھل لوگوں کی ڈینگو بیماری سے جان گئی ہے میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں مانی منتی جی بتائیں حالانکہ ڈینگو کا سوال ہے لیکن ایمبولینس کیوں نہیں پہنچ رہی اسپتال میں پہنچ جائے تو سٹیشن نہیں مل نہیں ایڈمیٹ ہو جائے جیسے تیسے کئی چکر کاٹ کر کے جہانچیں کرا کر کے تو بستر نہیں ملنا بستر پہ علاج کرنا پڑ رہا ایک ہی بستر پہ دو لوگوں کو آخری زمیداری کس کی تھی اتنی جانوں کی جانے کی زمیداری کس کی ہے کم سے کم سرکار بتائیں کہ سوال بستہ بہتر ہوگی کہ نہیں ہوگی میڈیکل کالیجز ٹھپ ہیں اور کم سے کم ایک جہاں سے سب سے زیادہ سوچنا آئی ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ جان گئی ہے مانیے سدسوں کی کمیٹی بنیے جا کر کے دیکھیں آخر کارنڈ کیا تھا اور مرنے والوں کی مدد سرکار کرے گی کہ نہیں کرے گی نہیں آپ کا اگر کوئی وشے کیونکہ آپ کا نام ہے اگر کوئی وشے نہ آیا ہو تو اس کے اوپر آپ بولی ہو ہاں نہیں الگ نہیں الگ سے کوئی نہیں لیا گیا اسی ہی لیا گیا الگ کچھ نہیں لیا گیا اس میں اگر آپ کا کوئی وشے نہ مانی نہیں نیتا پردیپکش نے رکھا ہو ورما جی نے نہ رکھا ہو تو کیول آپ بول سکتے ہیں وہاں کی سکتی کیا تین سو بائیس ہسپیٹل نیتا پردیپکش نے پوری بات بتا دی پرائیویٹ تین سو بائیس ہسپیٹل آپ ان کے مانک چیک کروالیے کوئی وہاں پر کوئی فسلیٹی کوئی آر ایم او نہیں ہے کوئی ڈاکٹر فسلیٹی نہیں ہے لیپ ٹیکنیشن نہیں ہے نرسنگ اسٹاپ نہیں ہے اب پرائیویٹ ہسپیٹل میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی سوچی نہیں ہوگی اب لکھ کے دیں گے تو اس کی جانکاری کروائیں گے جی بات جی ہے اگر مانی صدر سے کسی بات کو اٹھا رہے ہیں تو سرکار اور وہاں کے عدیقاری مل کر کے نرسنگ ہم کے ساتھ مل کر کے جو نیائے ملنا چاہیے جو مریض کو علاج ملنا چاہیے وہ علاج دے نہیں رہے جو اگر رواج اٹھا رہا ہے تو اس کے ساتھ کہ آپ مقدمے درچ کرا رہے ہیں تو یہ کہاں کی ہے میں نے مینی نیتا پرسپکش میں نے یہ نیویزن کیا ہے آپ کے دوارہ مانی نیتا پرسپکش دوارہ مانی لال جی ورمہ جی کے دوارہ پورا وشے آ گیا آپ کوئی انڈویجول وشے ہے تو میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہاں لکھ کے دے دیجئے میں سن صدیقار منتری جی کے پاس بھیج اس کو دفعہ لوں گا میں نے اس کو اس کو ڈینائی نہیں کیا جیسا پرسن ہوگا ویسے اتھر بھی آ رہا ہے پرسن ہی اُلٹا تھا تو اس اُلٹے پرسن کو صحیح کرنے کا پریاس ہوا ہے اور ابھی تو آپ نے آدھا آدھا ہی اُتھر سنا ہے پورا سنیں گے تو سمہتا پچھلا اتھیاس آنے یاد آنے لگ جائے گا مہدے ماننے سدسے نے بہت مہتپن مددے کی اور دھیانہ کرسیت کیا ہے اور سرکار اس کو لے کر کے پہلے سے ہی اویر تھی انتر بیبھاگے سمانوے سے سنچاری روگ نیانترن کے لئے آپ نے کہل ڈینگو کی بات کی ہے جب ویکٹر پونڈ ڈی جیس کے ہم بات کرتے ہیں تو کیول ڈینگو اس میں نہیں آتا ہے برما جی آپ تو چکسہ سکسہ کے منتری رہے ہیں نا تو کیول ڈینگو نہیں آتا اس میں ملیریہ بھی ہے چکنگونیا بھی ہے کالا جار بھی ہے ان سبھی سے سماندھت بیکٹر بونڈ ڈی جیس ہوں یا پھر وارٹر بونڈ جل جنیت ہوں یا پھر بشان جنیت کوئی بھی بیماری ہو ان کے اوپچار کے لئے سرکار کے اسطر پر ایک سمنویت پریاس کیا گیا ہے اور اس سمنویت پریاس پریاس کوئی ہم لوگوں نے سنچاری روک نینتن کا ایک بسیس ابھیان ورس میں تین بار چلتا ہے کارکرم جس میں پہلے پندرہ دن سنچاری روک کے لئے اویرنیس کے ساتھ ساتھ انتر بیبھاگیے سمنوے سے سواستے بیبھاگ نوڑل بیبھاگ ہونے کے ناتے سبھی انوی بھاگوں کے ساتھ سمنوے کے مادیم سین کارکرموں کو نینتیت کرتا ہے اس کے بعد ڈوڑ ٹوڑ جا کر کے دستگ احیان کے مادیم سے کہیں بھی کوئی بیکتی جو بخار سے پیڑی تھے اس بیکتی کو نزدی کے سواستے کیندر میں اپچار کی سویدھا دلانے کی بیوستہ کرنا اتر پردیس پچیس کروڑ کی آبادی کا راجی ہے اور سوابھائی گروپ سے الگ الگ پرائیمیٹک جون ہونے کے ناتے الگ الگ چھتر میں الگ الگ پرکار کی بیماریاں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے آپ اسٹن یوپی سے چل کر کے نیپال کی ترائی سے لے کر کے سہرنپور تک دیکھیں گے تو انسی پلائیٹس سے پورا چھتر پر بھی تھا اگر آپ بریلی اور بدائیوں اور اس کے آس پاس کے چھتر کو دیکھیں گے تو یہ چھتر ملیریا سے زیادہ سنکرمیت رہتا تھا واراناسی سے لے کر کے پریاغراج لکھنو کانپور ہوتے ہوئے اگر آپ پھروز آباد آگرہ تک پہنچیں گے تو یہ پورا چھتر ڈینگو سے پرباویت ہے اگر بندیلخن چھتر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چھتر چکنگونیا سے پرباویت ہے بیہار سے سٹے ہوئے جو ہماری سیمائیں ہیں وہاں پہ ہم دیکھیں گے تو کالا جار ان چھتروں میں زیادہ پرباوی روپ میں دیکھنے کو ملتا تھا اور سرکار کے دوارہ جو سمنویت پریاث کیا گیا ہے آپ نے کہل ڈینگو کی چرچہ کی بیماری ڈینگو پوریت ہے نینتن میں ہے اور سرکار کے دوارہ سمیہ پہ اٹھائے گئے قدموں کا پرینام تھا یہ ایک پرکار کا ہو گیا ہے آتا ہے اپنے اپنا ایک سائیکل اس کا ہوتا ہے لیکن مجھے اثر ہوتا ہے کہ جو سدس یہاں پہ پرشن اٹھا رہے تھے ایک بہت سینئر سدس ہیں وہ تو جب چلا رہے تھے تو مجھے ان کے سواستی کی بھی چندہ ہو رہی تھی روی داس مل ہوترہ جی کی اس اس کو آپ نے جو بات کہی ہے وہ blood trip نہیں تھا اس کو platelets کہتے ہیں اور وہ پیابت ماترہ میں ہر جن پد میں آج کے دن پہ پلد ہے blood separator unit پہلے ہوتا کیا تھا کہ ہم whole blood چڑھاتے تھے ہر ایک patient پہ whole بلیٹ کیا اس سکتہ نہیں خاص طور پر وائرل جنی تو یہ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں بینگو ہے یا بہت سارے ایسے وائرس آتے ہیں جو platelets count کو کم کرتی ہیں اس تحتیوں میں platelets کی اترک تاپورتی کے لئے اس بیٹی کو باہر سے چڑھانی پڑتی ہے اس کے لئے ہر جن پت میں blood separator unit دی جا چکی ہے وہ کام کرنی شروع کی ہیں وہاں پہ ہر جگہ سرکار کے اس طرح پر بہتر پری آتے ہیں اور جہاں تک نیتا پرتی پکس کے دورہ یہ کہا جانا کہ ایسا پرائیویٹ ہسپٹل میں یاد رکھنے ڈبل انجن کی سرکار ہے ایک اور بولتی نہیں کر کے دکھاتی بھی ہے پردیش کے اندر دس کروڑ لوگوں کو آی اسمان بھارت اور مکھے منتری جن آرگ یوزنہ کے انترگت پانچ لاکھ روپے سالانہ سواست بیما کا کور بھی سرکار اپلبد کرا رہی ہے وہاں کسی مل لہی ہے اور یہ پورا سدن گواہ ہے کہ ہر ماننی سدس کو اس سدن کے دورہ اپنی ندی سے 25 لاک روپے سالانہ دینے کا عدیقار دیا گیا ہے اور یہ نہیں مکھے منتری راحت کو سے ہم چیرہ دیکھ کر پیسانی دیتے ہیں کوئی بھی دکتی جو بھی آویدن کرتا ہے کوئی بھی پیڑی تو اس کی چاہتی اس کا مذہب نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ پیڑی راجья کا ناغرک ہے اس کو پردیس میں دیس میں یا دنیا میں جہاں کئی اچھی سواستے کی سویویدھا ملتی ہے مکھے منتری راحت کو سی بھی پیسہ دینے میں کوئی کو تائی تمام ماننے سد سے بپکس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر بیٹیس بات کو کہہ سکتا ہے ان کے پرستہ آتے ہیں بینا کسی بھید بھائید بھائید ہم نے اس کے لئے بھی دھندا سی اپلبد کرائی ہے آئی اسمان بھارت اور مکھے منتری جان آرخ مکھے منتری جان آرخ کے یوزنہ کی سبید بھی اسے دی گئی ہے اس کے لابہ ماننے بیدھائیتوں کو بھی پچیس لاکھ روپے تک خرچ کرنے کا دکار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مکھے منتری راحت کو اس بھی اس لئے پلبد ہے اس لئے سمسیہ کیول اس پیدا کرنا لوگوں میں اسنتوس پیدا کرنے کا جو کچھت پریاز کیا جاتا ہے وہ تو کرونا کال گھنڈ میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا تھا جب آپ لوگ بہکا رہے تھے لوگوں کو یہ موڈی ویکسین ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے پیر نام کیا ہے موڈی جی کے دنیا کے اندر تمام دیشوں میں کرونا ماماری کے ماملے بڑھتے بے دکھائی دے رہے ہیں بھارت میں کرونا کنٹول ہے روترب دیش میں بھی پوری طرح نینتر میں ہے کہیں کوئی سمسیہ نہیں ہے سرکار آپ کے دوارہ اٹھائے گئے مطلع پر پوری طرح سترک ہے اور اب دینگو کے ماملے نہیں ہوتے انسپلائٹیز کے ماملے ہوتے ملیریا بھی ہوتا ہے چکنگ گنیا بھی ہوتا ہے تو آپ کی جانکاری کے لئے ہو سکتا ہے کہ کبھی دن ہو گئے منتری پت سے ہٹے ہوئے تو آپ بھول گئے ہوں گے تو آپ کے سنگیان میں لانے کے لئے ہم نے دیا تھا ادھر رہتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لولی پاپ مل بھی جاتا لیکن وہاں رہ کر کیا وہ کبھی نہیں ملنا میں نے مانی نیتہ پر جیپکشو سنا مانی لاجی ورمہ جی کو سنا مانی منتری جی کو سنا یہ نیم چھپن کے اگلا اگلی سیشنا مد ہے مانی نیتہ سدن کی میں نے بات سنی اور وہ لگا کہ تھوڑی دیر کیلئے لگا کہ وہ ایم بیو ویس ڈگری حاصل کیے ہو ہیں ڈاکٹر لگے بیکٹر وار ڈیزیزز کے بارے میں انہوں نے چرچہ کی میں کے بل دو گھٹ بتانا چاہتا ہوں رازدھانی لکھنو کی رازدھانی لکھنو کی اور ان کی سرکار کی ناکھامی ان کے ہسپٹلز کی ویوست تھا ایک پور سانسد وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ ہمارے دل کے نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے آتے ہیں ان کے بیٹے کو یہ جانکاری بلتی ہے کہ اس کا علاج اگر جلدی نہیں ہوا تو جان نہیں بچے گی وہ ایک سے دوسرے اسپتال بھاگے اور علاج کے لیے وہ ایڈمن نہیں کرا پائے اور ان کے بچے کی جان چلی گئی اس کا جواب کیا ہے دول انجن کی سرکار کے پاس دوسرا پی جی آئی سلویہ سلسان نو گھنٹے ایمبولنس میں بچہ بنا رہا نو گھنٹے اور اس کی جان نہیں بچی یہ سرکار سلسان کو اس لیے نہیں مجبوط کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرائیویٹ سلسان کو برابہ دینا چاہتے ہیں آج پورے اتفدیز میں سرکاری سلسان میں گریب کا علاج نہیں ہے اگر یہ سرکار بتائے اتنے دعوے کر رہی ہے سرکار یہ سرکار بتائے کہ ایک جلاز سپتال بنایا ہو جہاں پر گریب کا علاج ہو رہا ہو رہا ایک جلاز سپتال جہاں گریب کو پریابت علاج مل جا رہا ہو وہ بنایا ہو اس سرکار نے تو ہمیں بتائے ہیں جلاز ہمیں